موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ کا شریعت سے ہوں گے اللہ تب کو اپنی زمان میں رکھے ہر شر سے فاضد فرمائے تو آج ہمارا عید کا دوسرا دن نئے تو بوش آج آیا ہے تو اس کے تقسیمات جاری ہے ابھی پتہ نہیں ایک تو ملتا دیر سے ہے اور پھر پہنچانا بھی مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اپنے جگہ دور دور ہے دیکھتے ہیں اب میں ابھی تو کھانا بناتی ہوں یا نہیں بناتی ہوں لہم کی تو پھر اس کے بعد تقسیمات شروع کروں گی ابھی یہ لگے ہو میرے ہزبن تو تین لہم تھے تو تینوں کے تین تین حصے جو کیے ہیں تو پہلے ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے بیگز میں ڈالنا ہے پھر دوسرا کھولو پھر اسی دارا تو چلے ابھی بناتے ہیں اپنی بریانی ابھی کہ روگانی کا گوشت آیا ہے تو جگہ بھی تانگ ہے اور وہ کھانا بھی بنانا ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ میں انگریڈینس تو بتاتی جاؤں لیکن اس کی جگہ نہیں ہے کہ میں اس میں ڈالوں تو یہ اسی طرح کنٹینرز میں ہوتا ہے میں ابھی بریانی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے ہی میں نے دیا یہ لیم آج کی ویڈیو میں یہ ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے چاول ہی ہیں ڈیٹ کی لوگ برابر چاول ہیں ہمارا گورڈن ہو گیا ہے گوش ڈالوں گی تو اب اس میں میں لسن ادرک ڈالوں گی مٹن میں زرہ کامی لسن ادرک ڈالتا ہے تو اچھا لگتا ہے اس کو اپنا آروما گوش کا تو اچھا لگتا ہے ڈھلیا پاورڈر خلوی آدھا تیس پون سرخ مرچ ڈیرھ تیس پون اور بریانی کا مسالہ یہ دوبار میں ڈالے گا یہ نمک آدھا اس میں ڈال دیتی ہوں گوش میں اور آدھا چاولوں میں ڈال ہوں گی ہمارا تک اور باقی کی جو چیزیں ہیں اس میں علی بخارہ ہے گرم مسالہ پیسا و گرم مسالہ تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ جس میں لونگ زیرا موٹی لائچی جویتری اور جائی پھل ہے یہ ثابت ڈالوں گی تھوڑا سا بریانی کا مسالہ ہے جس میں بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں لائچی موٹی لائچی کالی مرچ سرخ مرچ تو یہ ہیں اس میں آج کا تھوڑا سا تردیو سا ہو رہا ہے سارا ادھا بند کر تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں چاولوں کو کڑ لیتے ہیں چاولوں کو کڑ لیتے ہیں چاولوں کو کڑ لیتے ہیں چاولوں کا پانی رکھتے ہیں دیو فرن پانی چاولوں میں خاض جز Londces چاولوں چاولوں میں چاولوں میں چاولوں میں چاولوں میں چ grandpa چاولوں میں حسنا چاولوں کی دانے ، اس میں کوچھاوڑوں کی بچھاوڑا رکھتا ہے بیل پیچھے ایک آخر کنگے۔ آج کے ویڈیو تھوڑی سی مسی ہوگی ہے ، تو ایسی پر باکی چاول، اس میں باکی کے آل بخارے ، در مسالہ سابت مسالہ جس میں زیرہ موٹی لائچی جائفل جلواتری بیریانی کا مسالہ سارا یہ سارے ہو گئے اس پر بیلی پی ڈال دیں گے یہ بھی تھوڑا سمیں اس کو کرش کرتے جائیں تھوڑا سا زرد رنگ بھی ڈالتا لیکن وہ بیریانی کا گوش کا مسالہ صحیح تھا اس میں اس کی ضرورت ہی نہیں لائچی پوڑا ڈالوں گے سابز الائچی یا تو سابت ڈال دیں یا پوڑا ڈال دیں وہ فرائی کیا ہوا پیاس جو پہلے آدھا میں نے گوش میں ڈال دیا تھا اس کو دم لگا دیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں اوون میں ہی دم لگاتی ہوں گوش کا تھوڑا سپانی جو تھا وہ بھی اس میں ہے چاولوں میں تو وہ تھوڑا خوشک ہو گئے تو بس اس کو اوبر میں لکھتا اب اس چولیٹر میں تھوڑی سی پلیچی مون لے تھی بلکل سرپل طریقے سے کچھ زیادہ انگریڈینس نہیں ہے صرف سرپ مرچ نمک سابز مرچ میتھی لیسن بس یہ انگریڈینس ہیں اس میں میں نے لیسن ڈال دی ہے اس میں میں مرچن ڈالوں کو دیکھو سیمپل طریقے سے بانتی ہے اور بہت نظر کی بانتی ہے ابھی بانائیے خوشک خوشک ہمارے گار میں گریری والی کو ہی نہیں کھاتا تو اسی طرح سیمپل طریقے سے بانا لیں پلیچ کو اوبرکک نہ کریں کیونکہ اس سے وہ سخت ہو جاتی ہے اب ہماری مرچے میں پھوڑی سی پھائی ہو گئے پلیچان پھیج کو نقود کیونکہ اس پلیچنے ڈال دے پھر سی پھائی پھر ساکر اس میں نمک ر لمحل اپنی نمک پھائی اچھنا پ Relations ہماری لیم بیریانی اور کلیجی تیار ہے ایک مزی کی بنی ہے پر ویسے بھی قربانی کے گوشت کا اپنا مزی ہوتا ہے اس میں ہر چیز اچھی لگتی ہے تو کلیجی بھی بہت ساف سی بنی ہے سمپل سی سافٹ سی تو بیریانی بھی آپ بھی بنایئے لیم کے ساتھ تو انشاءاللہ اچھی لگے گی تو چلے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تو اپنے ساتھ بنائے رکھیں ہمیں ساتھ جوڑے رہیں دعاوں میں یاد رکھئے اید مبارک خدا حافظ